اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ زبیر کندی آج ہمارا موضوع ہے ٹریڈ مارک کاپی رائٹ این پیٹنٹ جی بالکل یہ انٹیلیکچول پروپرٹی لاؤز کے بارے میں ہم بات کریں گے انٹیلیکچول پروپرٹی کی تعریف بتائیں گے آپ کو کہ انٹیلیکچول پروپرٹی ہوتی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ٹریڈ مارک کو کسی کے نام کو میسیوز کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے اور اس کو کون کون سے قوانین ڈیل کرتے ہیں اور اس میں کون کون سے ایکٹ انوالو ہوتے ہیں جو آپ کے کاروبار کو تحفظ فرام کرتے ہیں اور اگر کوئی بندہ کسی کا کاروبار کسی کا نام استعمال کر رہا ہے تو وہ شخص اس کے خلاف کیا کروائی کر سکتا ہے سب سے پہلے تو اس شخص کو کیا اس کا ٹریڈ مارک ریجسٹرڈ ہے کیا اس کا کاپی رائٹ ریجسٹرڈ ہے جو یہ کروائی کروانا چاہتا ہے کیا ریجسٹرڈ ہونا ضروری ہے یہ سارے یہ باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے ہم سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹیلیکچول پروپرٹی کیا ہوتی ہے انٹیلیکچول پروپرٹی ہوتی ہے کسی کی ذہنی تخلیق جو کوئی بندہ کوئی ذہنی کوئی نئی تخلیق کرتا ہے جیسے کوئی ٹریڈ مارک ہے ٹریڈ مارک کسی کا ایک مقصود نام ہوتا ہے جیسے کوئی کسی نے جیسے کوئی بنا دیا ہے مختلف قسم کے نام ہوتے ہیں جیسے سینٹ سینگ ہے یا کوئی اس طرح کے جو ٹریڈ مارک ہیں جو اچھوتے نام ہوتے ہیں نہ وہ ڈکشنری میں ملتے ہیں نہ وہ آپ نے کہیں پہلے نام سنے ہوتے ہیں وہ ایک الگ سے نام ہوتے ہیں جو اپنی پہچان بن جاتے ہیں ان کی ایک حیثیت بن جاتی ہے اور وہ ایک کاربار کی شناخت بن جاتی ہے لوگ اس پر ٹرسٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں تو وہ کسی شخص کی انٹیلیکچول پروپرٹی بن جاتی ہے اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر آپ کوئی نوول لکھتا ہے کوئی کتاب لکھتا ہے یا کوئی بندہ اگر کوئی ایسی ویڈیو بناتا ہے اس ویڈیو کو یا اس کتاب کو یا جو اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی جو چیزیں ہوں گی وہ اس کی انٹیلیکچول پروپرٹی میں فعل کریں گی اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ نئی مشینری بناتا ہے جیسے کوئی پانی سے چلنے والی کوئی موٹر کار بنا لے جب پانی سے چلنے والی کوئی ایسا کوئی چیز ڈیزائن کر دے جو ایسا انجن بنا دے جو پانی سے صرف چلے تو وہ اس کی اس کا کیا مالک ہوگا وہ اس کی انٹیلیکچول پروپرٹی ہوگی اس کا کوئی میس یوز نہیں کر سکتا اس کو کوئی دوسرا کاپی نہیں کر سکتا کوئی اس کو چرا نہیں سکتا اس کے اپنے نام سے اس کو ایشو نہیں کر سکتا یہ تمام چیزیں تب ہوں گی جب آپ اپنے کاروبار کو خود ریجسٹر کروا چکے ہوں گے اثر وائز وہ اوپن ہوگا کوئی بھی اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے کوئی چرا سکتا ہے تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ کور کرنے کے لیے لاز جو ہے پاکستان میں موجود ہیں سب سے پہلے انٹیلیکچول پروپرٹی جو ارگانیزیشن آف پاکستان ایکٹ دوہزار بارہ جو ہے یہ پاکستان میں موجود ہے اس کے ایک ادارہ اس کے دنچے کام کر رہا ہے اس ایکٹ میں اس کے بعد آج آتا ہے جی کاپی رائٹ آرڈیننس 1962 1962 میں ایک کاپی رائٹ آرڈیننس بنا تھا جو آپ کے جو ناول ڈرامے یا پویمز یا گیت ان سب کو پروٹیکشن دیتا تھا کہ کوئی بندہ چورا نہیں سکتا تھا اس طرح سے دہا ٹریڈ مارک آرڈیننس دوہزار ایک 2001 یہ ٹریڈ مارک جو ہے یہ آپ کے ٹریڈ مارک کو اپنے نام کو آپ کے لوگو کو تحفظ دیتا ہے لوگو لوگو کو تحفظ دیتا ہے یہ بتاتا ہے کہ کسی کا لوگو آپ استعمال نہیں کر سکتے کسی کا نام آپ استعمال نہیں کر سکتے مثلا کوئی جیسے کوئی KFC ہے یا میکڈونلڈ ہے یہ برینڈز ہیں یہ آپ آپ کا نام جو ہوتا ہے وہ برینڈ بن جاتا ہے جب اس کو آپ ایکسکلوسیو اس کے مالک بن جاتے ہیں کوئی دوسرا بندہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا اور اگر کوئی دوسرا بندہ استعمال کرے گا تو اس کے لئے پاکستان پینل کورٹ کے اندر قوانین موجود ہیں سیکشن 478 سے لے کر 489 تک یہ وہ دفعات ہیں جو سزا کا فیصلہ کرتی ہیں کہ کس شخص کو کتنی سزا ملنی چاہیے اگر اس میں ایک سال سے لے کر تین سال تک سزا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بھاری جرمانہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیمیجز بھی فائل کرتے ہیں انٹیلیکچلل پروپرٹی ایپٹ کے تحت جو ہے نا وہ ٹریبینل قیم کیے گئے ہیں جیسے آئی پی ٹریبینل انٹیلیکچل پروپرٹی ٹریبینل یہ وہ عدالتیں ہیں جو اس طرح کے قوانین کو استعمال کرتی ہیں اور سزا اور جزا کا فیصلہ کرتی ہیں اور ان عدالتوں اس ان ٹریبینلز میں تمام وہ لوگ جنہوں نے کسی کے ٹریڈ مارک کو انفرنج کیا ہوتا ہے تو ان کو سزا بھی دیتی ہیں اور جرمانے بھی کرتی ہیں اور ڈیمیجز کا بھی کلیم کو اپروف کرتی ہیں اچھا اس میں میں ایک اہم چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جی کوپی رائٹ ایکٹ کے تحت بھی سکسٹی سکشن سکشن سکسٹی سکشن سکسٹی سیون یہ وہ سکشن ہے جس کے اندر اگر آپ کا کوپی رائٹ کا کسی نے نقصان کیا ہے اگر آپ کی سپوز آپ کا کوئی تحریر ہے کسی نے چرالی ہے اور اپنی کتاب میں چھاپ دی ہے یا اس کی پوسٹ کر دی ہے اپنے نام سے پوسٹ کر دی ہے تو آپ کہاں جائیں گے جی سب سے پہلے اس کو جو کوپی رائٹ کے جو ایشوز ہیں ان کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں آپ درخواست دیں گے وہ اس کے خلاف پرچہ کے اندراج ہوگا اور پھر اس کو مقدمہ کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسی طرح سے اگر آپ کے کوئی جیسے میں نے کافی سارے کیسز کنڈیکٹ کی ہیں جیسے یو فون کا ایک کیس ہم نے ریسنٹی کنڈیکٹ کیا جس میں یہ فکرہ کسی نے آگے کسی نے استعمال کر لیا تو کیونکہ ایکسکلوسیف ریجسٹرڈ اس کا سنٹنس تھا تو انہوں نے دعویٰ کیا اور دعویٰ میں آنریبل کوٹ نے سٹے جاری کر دیا اور فیل فور وہ اشتہار بند کروا دیا گیا اسی طریقے سے اگر آپ کے نام سے کوئی دکان چل رہی ہے جو آپ کے کاروبار کی ساکھ کو خراب کر رہی ہے اور آپ کے مٹیریل دیتے ہیں وہ نہیں دے رہے اور نہ صرف آپ کو کاروباری ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے بلکہ آپ کے لیے وہ معاشی معاملات میں بھی خرابی کا بحث بن رہی ہے تو ایسے معاملات میں آپ ٹریڈ مارک کوپی رائٹ لاز کا سہارا لیتے ہیں اور آپ کی انٹیلیکچول پروپرٹی جو ہوتی ہے جو آپ کی ذہنی اختراح ہوتی ہے یا آپ کی سلف کریٹر چیز ہوتی ہے وہ آپ کے تمام لاز جو میں نے ابھی ریسنٹلی آپ کو بتایا ہے یہ آپ کے کاروبار کو تحفظ فرام کرتے ہیں اگر اس طرح سے کسی کا کاروبار ہے یا کسی کا کوئی نام استعمال کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کو چاہیے وہ اپنے ریجسٹر کروائے ریجسٹر کروانا اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ انٹیلیکچول پروپرٹی آرگنیزیشن میں جاتے ہیں وہاں پہ فارمز ملتے ہیں آپ وہ فارم فیل کریں اور وہاں پہ جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ پوری کریں تھوڑی سی فیس ہوتی ہے اور آپ اپنا لوگو یا اپنا نام ریجسٹر کروائے لیں تو سب سے بہتر ہے ورنہ اگر آپ کو کاروبار کر رہے ہیں اور آپ کا کاروبار بہت زیادہ فلورش کر گیا ہے ترقی کر گیا ہے تو بعد میں کوئی دوسرا بندہ آپ کا کاروبار اٹھتا ہے تو وہ آپ کے نام سے دکان کھول لیتا ہے جبکہ آپ تو سولہ سترہ سال سے کام کر رہے ہیں لیکن بعد میں کوئی بندہ اس کو ریجسٹر کروائے لیتا ہے تو آپ کے لیے وہ بڑے مسائل کا سامنا ہوگا بلکہ جو بعد والا ہے اگر آپ کا ریجسٹر نہیں تو بعد والا آپ کا کاروبار بند کروا سکتا ہے جبکہ آپ نے اس کاروبار کے اس کی ساکھ بنانے کے لیے کئی سال صرف کی ہوتے ہیں تو اس طرح کے جو کافی سارے کیسز جو ہم لوگوں نے کنڈکٹ کی ہیں تو ہمیں یہ ایکسپیرنس ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹریڈ مارک کوپی رائٹ کو ریجسٹر کروانے کا روح جان نہیں ہے آپ کا کروروں کا عربوں کا کاروبار ہوتا ہے لیکن آپ اس کو ریجسٹر نہیں کرواتے تو ایک دن آپ کو بڑی حضیمت کا سامنا ہوتا ہے آپ کا کاروبار بند ہو جاتا ہے اور ہاں آپ کوئی بھی ٹریڈ مارک یا کوپی رائٹ یا کوئی بھی نام رکھنے سے پہلے اپنے کاروبار کا نام رکھنے سے پہلے یہ تصدیق کر لیں بلکہ انٹیلیکچول پروپرٹی ارگنیزیشن کے اندر جا کر آفیس کے اندر ایک اپلیکیشن دیں گے اور آپ سرچ کروائیں گے کہ جو میں نام رکھنا چاہ رہا ہوں اپنے کاروبار کا یہ پہلے سے دنیا میں کہیں موجود تو نہیں ہے جی پاکستان بھی دنیا میں تمام جو دنیا کے ممالک ہیں اس میں پاکستان بھی ایک پیرس کنونشن کے تحت پابند ہے کہ دنیا میں کہیں ریجسٹر کمپنی کوئی ہے یا ریجسٹر ٹریڈ مارک ہے اس کی کوپی نہیں کی جا سکتی اور اس کا ٹریڈ مارک کو آپ اپنے پاکستان میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا اور آپ کو سزا بھی ہوگی تو ان تمام قوانین سے فردر آپ کی اگاہی کے لیے انشاءاللہ فردر بھی ویڈیوز بنائیں گے اسی طرح انشاءاللہ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں ہم اگاہی کا سفر جاری رکھیں گے اللہ نگے بان